بہت دنوں کے بعد آپ کے سامنے آج نہیں گھتا رہا ایک اچھی سی بات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے ہر طرح جو ہے وہ اگزیمز اگزیمز اور بچوں کے ساتھ ساری مائے بھی لگی ہوئی ہیں کچھ جگہیں اگزیمز جو ہے کچھ سکولوں میں اگزیمز ختم ہو گئے ہیں کچھ جگہ بھی شروع ہوں گے کہیں ختم ہو گئے کہیں چل رہے ہیں کہیں شروع ہوں گے تو بھئی جہاں بچوں کے امتحان ہوتے ہیں وہی زندگی کے بھی امتحان ہوتے ہیں تو بچوں کے امتحان میں جس طرح ہم پر جوش رہتے ہیں تو یہ تو ہماری ایک دنیاوی اگزیم ہے بچے پڑھ رہے ہیں ایک دنیا کا ایک پیپر ہو رہا ہے نا تو بچوں نے ہمارے بچوں نے کیا پڑھا تو جتنی فکر مند میں ساری مائے ہمارے سارے بچے اپنی دنیا کے اس اگزیم کے لیے جتنے فکر مند ہم لوگ ہیں میں کسی اور ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے بیٹھی تھی دوبارہ اس ویڈیو دوسری ویڈیو میں جو ہے وہ اس ٹاپک پہ میں آ جاؤں گی اور میرا ٹاپک آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے ہی بلکل چینج ہو چکا ہے کہ جتنی تیاری ہم دنیا کے پیپر کے لیے کر رہے ہیں میں آپ ساری مائے اور بچے مل کر ہم سب کو مل کر اتنی ہی تیاری کی کپ کی کرنی ہے آخرت کی کرنی ہے جتنی تیاری ہم اس دنیا کے لیے کر رہے ہیں میں بلکل آپ لوگوں کو یہ نہیں کر دی کہ آج سے بس سب ختم کر دینا ہے اور آج سے ایک نئی چیز شروع کر دینا ہے سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک سٹیپ کر کے کیونکہ ابھی مجھ میں ہی بہت کمیاں ہیں بہت 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 زیادہ گناہگار ہیں اللہ تعالی ہم لوگوں کو ہدایت دے سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک سیڑھی کر کے چلنے کے ہم کوشش تو کر سکتے ہیں تو جہاں میں کوشش کر رہی ہوں آپ کوشش کیجئے ہم لوگ سب مل کے کوشش کریں کہ میں آپ ہم سب کے بچے جو ہم ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ ہماری نسل کو ایسا ہو گیا ہے نسل چینج ہو گئی ہے آج کل کی جنریشن چینج ہو گئی ہے تو بھائی ہمارے ہاتھ میں ایک اسویں صدی کی ماں کے ہاتھ میں ایک اسویں صدی کے بچوں کی تربیت ہمارے ہاتھوں میں ہے تو آپ جو پہلی جو آپ سرپرست ہیں گھر کی آپ تربیت دیں گی تو وہی بچے آگے بڑھے گا چھوڑ دیں کہ یہ میڈیا کی باتیں موبائل کی باتیں اور دور ہم ہیں ہم لوگوں سے مل کر معاشرہ بنا ہو گئے جب ہم لوگ اپنی سراؤنڈنگ میں چیزیں چینج کریں گے تو ہماری جنریشن چینج ہو گئی پہلے کی دور میں جب چیزیں تھی ہیں ان چیزوں کو آپ یاد کرتے ہیں آپ مس کرتے ہیں آپ بتاتے ہیں ہمارے زمانے میں ایسا تھا تو اپنے بچوں کو بھی چیزیں دینے کی کوشش کریں پوری نہیں دے سکتے یقیناً پورا ایک محول ہم ایک دم چینج نہیں کر سکتے تھوڑی تھوڑی کر کے تو ہم چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں جیسے بار بار کہتے ہوں بچوں کو کہانیاں سنایا کریں بچوں سے اپنی بات نہیں اپنا پاسٹ اپنی چیزیں اپنا ایکسپیرینس اپنی مشکلات شیئر کیا کریں ان کو چیزوں کی امپورٹنس دلایا کریں بہت ضروری ہے جب آپ بچوں کو ان چیزوں کی ریلائز کریں بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے بات کریں گے سٹوری سنائیں گے تو آپ بچوں کے اندر پوزیٹیو چینج جانا دیکھیں گے تو آپ اس چیز پر ورک کریں گے اگر میں اس چیز کی بارے میں بات کر رہی ہوں تو اس کی پیچھے میں ورک کر چکی ہوں اس کا ریزلٹ دیکھ چکی ہوں تو آج میں آپ سے سامنے بات کر رہی ہوں چاہتی ہوں کہ آپ بھی بات کریں آپ بھی یہ چینج محسوس کریں تو کوشش کریں گے میں اور آپ مل کے کہ ہم اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی اچھے اچھی سٹوریز سنائیں اور بہت ساری سٹوریز میں پڑھ رہی ہوں اپنی ماں کے لئے کیونکہ بچے تو کارٹون کے تھو اور بہت ساری چیزیں سکول میں کوپیز میں سٹوریز دیکھتے میں جتنی ہی لمبی سٹوریز سناتے ہیں رات کو سوتے وقت جب دنیا کے تمام کام سے بچہ خارق ہو جاتا ہے اور آپ بھی وہ وقت آپ کو اور آپ کے بچے کے لئے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے سبح کے ٹائم تو ایک خلچل ہوتی ہے کہ بچے کو سکول جانا ہے جلدی سے اٹھو کلمے کی بار بار کہتی ہوں کہ جتنا بھی مصروح ہو سبح اٹھ کے سب سے پہلے خود بھی کلمہ پڑھا کریں بچے کو بھی پڑھایا کریں دن کا آغاز اچھا کیا کریں تو کوشش یہ کیجئے کہ رات کے وقت سونے سے پہلے کا وقت ہوتا ہے بچے کو ایک اچھی سبق آمود اسلامی سٹوری چھوٹے سے جن کے بچے چار پانچ سال کے عمر میں وہ تو لازمی یہ کام شروع کر دیں کیونکہ اس سے ہماری آنے جنریشن میں بہت چینج آئے گا جس کے لئے میں کوشش کر رہی ہوں آپ بھی کوشش کریں بہت ساری سٹوریز میں جمع کر چکی ہوں پڑھ کر اگلی ویڈیو سے انشاءاللہ آپ کو سنانا شروع کروں گی جو آج کا مین ٹاپک تھا وہ رہ گیا ہے لیکن آج کو جو میرا عنوان تھا جس طرح آپ لوگوں نے اپنے ایکزیم کی تیاری کے لئے جان جی اور پورا دن رات ایک کر دیا ہے آج سے اپنے بچوں کی تربیت کے لئے اور آخرت کی تیاری کے لئے بھی دن رات ایک کر دینا ہے سوچیں کہ یہ دنیا کے ایکزیم ختم اور آج سے ایک نیا ایکزیم شروع کہ آج سے ہمیں اپنے بچوں کو کون کون سی اسلامی تعلیم دینے پر پابندی کرنی ہے ٹھیک ہے تو اپنا بہت خیال رکھئے بچوں کا خیال رکھئے بچوں کو وقت دیجئے مجھے اپنے دعویوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ